دوستو آخر میں کیوں کنگ خان نے اپنی بیوی یعنی کی گوری خان کو یہ کہا کہ چلو اب برکہ پہنو اور نماز پڑھو تو دوستو کیا ہے یہ خبر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاتھ ریپورٹ جو جڑے بیا بالی ووڈ کے رومانس کے اصلی بات سا یعنی کینگ خان شارو خان سے تو دوستو آج میں نے شارو خان کو لے کر امروزالہ میں ایک ایسی خبر دیکھی جسے دیکھنے کے بعد میں بھی سوچ میں پڑھیا تھا کہ بھائی آخر میں کیوں کنگ خان نے ایک بھری محفل میں اپنی بیوی یعنی کی گوری خان کو یہ باتیں کہیں کہ چلو اب برکہ پہنو اور نماز پڑھو تو دوستو اس خبر کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بھی یہ گیاسا جاگ گئی کہ بیا آخر میں یہ خبر ہے کیا اور ایسی کیا پرستی آگے تھی شارو خان کے سامنے کہ انہوں نے اپنی بیوی یعنی گوری خان کو یہ باتیں کہیں کہ بھیا چلئے اب برکہ پہن لیجئے اور نماج پڑھئے تو دوستو جب میں نے اس خبر کو پورا پڑھا تو اس کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھیا آخر میں کیوں کینگ خان کو یہ باتیں بھری محفل میں گوری خان کو کہنی پڑی تھی اور بھائی انہوں نے یہ باتیں مزاک میں کہی تھی یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے کلیر کر دیتا ہوں دوستو آپ کا تو پتہ ہی ہے کہ شارو خان اور گوری خان دونوں الگ الگ دھرم سے آتے اور ان دونوں کو اسی وجہ سے اپنی سادھی کو کرنے کے لیے کافی پاپر بیڑھنے پڑے تھے اور بھائی اسی کرم میں یہ گھٹنا گھٹی تھی شارو خان کے ساتھ جس کی وجہ سے شارو خان نے بھری محفل میں گوری خان کو یہ باتیں کہی تھی اور دوستو اس بات کا ذکر شارو خان نے خود ایک انٹرویو کے دوران فریدہ جلال کے سامنے کیا تھا کہ بھی یہ آخر میں انہوں نے کیوں گوری خان کو بھری محفل میں یہ باتیں کہی تھی کہ بھی یہ چلو برکہ پہنو اور نماز پڑھو تو دوستو اس واقعی کے بارے میں بتاتے ہوئے شارو خان نے اس انٹرویو میں یہ باتیں سب کے سامنے رکھی تھی کہ شادی کے بعد ریسپسن نے مجھے یاد ہے کہ اس کی پوری فیملی اولڈ فیشن کے لوگ تھے میں ان سب کا سممان کرتا ہوں لیکن اس سمیں اس اولڈ فیشن ریسپسن میں سب ہی وہاں بیٹھے تھے اور میں قریب ایک بچ کر پندر منٹ پر وہاں آیا تھا میں نے سنا کہ اس کے پریوار کے لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ ایک مسلم لڑکا ہے کیا یہ گوری کا نام بدل دے گا کیا وہ مسلم بن جائے گی یعنی کہ ایسے ٹاپک پر ان کے پریوار کے لوگ وہاں پر باتیں کر رہے تھے یہ باتیں اس انٹرویو میں بتاتے نظر آئے شارو خان اور سب کی باتوں کو سننے کے بعد شارو خان نے اپنے پرتکریہ گوری کے پریوار والوں کو دی تھی یعنی کہ ایسے انٹرویو کے دوران شارو خان نے یہ باتیں سب کو بتائی کہ بھی یعنی کہ انہوں نے کس طریقے سے گوری کے پریوار کے سامنے یہ باتیں کہی کہ اوکے گوری برکا پہنو اور اب چلو نماز پڑھتے ہیں پورا پریوار حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا کہ کتنی جلدی دھرم بدل دیا میں نے ان سے کہا کہ اب سے یہ ہر سمیں برکا پہنے گی اور گھر سے نہیں نکلے گی اور اس کا نام اب عائشہ رکھ دیں گے اور وہ ایسے ہی رہے گی یعنی کہ بھیا اس مزاکیہ لحظے میں شارو خان نے گوری کے پریوار والوں کو اپنا زواب دیا تھا اور دوستو آج تو پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ شارو خان اپنی بیوی یعنی کہ گوری خان سے کتنی محبت کرتے ہیں تو دوستو یہ واقعہ سننے کے بعد تو میں بھی تھوڑا سا حیران تھا کہ بھیا آخر میں کیوں شارو خان نے یہ باتیں کہی تھی لیکن شارو خان نے بھیا یہ مزاکیہ وے میں یہ باتیں ساپ کے سامنے رکھی تھی کہ بھیا جو لوگ شارو خان کو لے کر یہ سوچ رہے تھے کہ بھیا جیسے ہی ان کی شادی گوری خان سے ہو جائے گی تو وہ ان کا نام بدل دیں گے اور ان کا دھرم پریورتن بھی کرا دیں گے لیکن شارو خان ان سبھی باتوں کو درکنار کرتے ہوئے آج ایک الگ اگزامپل پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ بھیا وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی کمیٹی کے ماتے میں سامنے ضرور بتائے گا کہ آپ کو شارو خان اور گوری خان کی جوڑی کیسی لگتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے بولیوڈ میں اس سے بہترین جوڑی کوئی ہے کیا اپنی کمیٹی کے ماتے میں سامنے ضرور بتائے گا تو بولیوڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جکسن کو لاکہ سبٹرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو جوڑ دبائیں